اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے اب نامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور رزوان حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاص ریٹائرڈ جسٹس ناصر الملک نے نگران وزیراعظم کی ایسی ایس سے حلق اٹھا لیا ہے الیکشن کمیشن نے اگلے ماہ کی پچیس تاریخ کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے شریع جاری کر دیا ہے سابق چیف سیکریٹری فضل الرحمان کو سندھ کا نگران وزیراعظم نامزد کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کے نگران وزیراعظم کی نامزدگی پرتاتل کے خاتمے کے لیے چہر اکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے سپریم کورٹ نے خاجہ محمد آصف کی نا اہلی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے پاک بحریہ چین سے دو جدید جنگی بحری جہاز خریدے گی مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کے قتل اور مذہبی مقامات کی بے حرمتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف کل مکمل ہڑتال کی جائے گی اقوام متحدہ کی سلامت کانسل نے غزہ میں فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے قرار دات کا مصودہ ویٹو کرنے کے امریکی اندیہ کے بعد اس پر رائے شماری کا عمل ملتبی کر دیا ہے سپین میں پارلیمنٹ نے بدنوانی کے سکنڈل میں وزیراعظم ماریانو راجوائی کے خلاف ادم اعتماد کی قرار دات منظور کر دی ہے فرانس نے یورپی یونین کی طرف سے سٹیل اور الیمونیم کی درامدات پر ٹیکس کے نفاس کے بعد امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے لیڈز ٹیس میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں ایک سو چوہتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ ریٹائٹ جسٹس ناصر الملک نے نگران وزیراعظم کا حلف اٹھا لیا ہے صدر ممنون حسین نے آج یوانے صدر اسلام آباد میں ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں ان سے حلف لیا میں ناصر الملک صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحثیت وزیراعظم پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کے خودمختاری اور ہمیشہ پاکستان کے خودمختاری سالمیت سالمیت استحقام استحقام یبجہتی یبجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا سبک دوش ہونے والے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سابق کابینہ کے ارکان چاروں صوبوں کے گورنرز اور مسلحہ افواج کے سربراہان سمیت دوسری شخصیات نے تقریب میں شرکت کی ناصر الملک پاکستان کے ساتھ میں نگران وزیراعظم ہیں سبک دوش ہونے والے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی اور قومی اسیمبلی میں سابق قائد حضب اختلاف خرشید شاہ نے وزیراعظم کے عہدے کے لیے متفقہ طور پر نامزد کیا ہے ادھر وزیراعظم ہاؤس آمد پر مسلحہ افواج کے چاکو چوبن دستے نے نگران وزیراعظم ناصر الملک کو گارڈ آف آنر پیش کیا بعد میں ناصر الملک نے وزیراعظم ہاؤس کے عملے کے ارکان سے بھی ملاقات کی حلف اٹھانے کی تقریب کے بعد نگران وزیراعظم ناصر الملک نے صحافیوں سے بھی غیر رسمی گفتگو کی تفصیلات جانتے ہیں ہمارے اسلام آباد کے نمائندے زاہد حمید سے حلف برداری کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ناصر الملک نے کہا کہ ان کا منڈیٹ انتخابات کے بروقت انعقاد کو یقینی بنانا ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات وقت پر ہوں گے اور وہ اپنے منڈیٹ کے مطابق کام کریں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وفاقی کبی نہ مختصر ہوگی ناصر الملک ملک کے ساتھ میں نگران وزیراعظم ہیں آپ چھے جولائی دو ہزار چودہ سے سولہ اگست دو ہزار پندرہ تک چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر فائز رہے جسٹس ناصر الملک نے نہ صرف تین نومبر دو ہزار سات کے پی سیو کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا بلکہ وہ تین نومبر کو امرجنسی کے خلاف حکم انتنائی جاری کرنے والے ساتھ رکنی بینچ میں بھی شامل تھے ناصر الملک تیس نومبر دو ہزار تیرہ سے جولائی دو ہزار چودہ تک قائم مقام چیف الیکشن کمیشنر بھی رہے نگران وزیراعظم نے سبک دوش ہونے والے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا اس سے پہلے سبک دوش ہونے والے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کو آج اسلام آباد میں گارڈ اپ آنر پیش کیا گیا تینوں مسلح فاش کے ایک چاکو چوبن دستے نے انہیں گارڈ اپ آنر پیش کیا الیکشن کمیشن نے آئندہ ماہ کی پچیس تاریخ کو ہونے والے عام اندخابات کیلئے شیریل جاری کر دیا ہے سیکریٹری الیکشن کمیشن بابر یاکوب کے مطابق امیدوار کل سے اس ماہ کی چھے تاریخ تک کاغذات نامزت کی جمع کرا سکتے ہیں ریٹرننگ افسر اس ماہ کی چودہ تاریخ تک کاغذات نامزت کی کیجانچ پر تال کریں گے ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں اس مہینے کی انیس تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں جبکہ ایپلیٹ ٹربینل چھبیس تاریخ تک اپیلوں کا فیصلہ کریں گے امیدواروں کی نظر سانی شدہ پرشتیں اس مہینے کی ستائیس تاریخ کو جاری کی جائیں گے ادھر الیکشن کمیشن نے آج جاری کیے گئے ایک پریس ریلیز میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں پر انتخابات میں حصہ لینے کے خواہش مند امیدواروں کو ہدایت کی کہ وہ کل سے بد تک مطالقہ ریٹرننگ افسروں کے پاس اپنے کاغذات نامزت کی جمع کر آئیں کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں سے کہا کہ وہ مخصوص نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کی ترجیحی فرست پیش کریں کمیشن نے پارٹی بنیادوں پر انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں سے کہا کہ وہ اپنے کاغذات نامزت کی کے ساتھ پارٹی سے واپستی کی کا سرٹیفیکیٹ منسلک کریں تاہم ایسا نہ کرنے کی صورت وہ انتخابی نشان الارٹ ہونے سے پہلے ثبوت متعلقہ ریٹرننگ افسر کو پیش کر سکتی ہیں سندھ کے وزیر آلہ سید مراد علی شاہ اور صوبائی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف خاجہ اظہار الحسن نے صوبے کے نگران وزیر آلہ کے لیے سندھ کے سابق چیف سیکرٹری فضل الرحمان کے نام پر اتفاق کیا ہے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی کراچی کے نمائندے محمد وقاس سے چمازر ٹیلپون لائن پر موجود ہیں جی وقاس کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جو بالکل سابق چیف سیکرٹری سندھ فضل الرحمان کو سندھ کا نگران وزیر آلہ نامزد کر گیا ہے اور ان کی نامزدگی سے بگدوش ہونے والے وزیر آلہ سندھ سید مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن کے درمیان ملاقات کے بعد اتفاق رائے سے تیپائی گورنس اندھ محمد زبیر کی جانب سے فضل الرحمان سے کل نگران وزیر آلہ کا حلف لیے جانے کا امکان ہے اور واضح رہے کہ نگران وزیر آلہ فضل الرحمان دوہزار ساتھ سے دوہزار دس تک چیف سیکرٹری سے ان کی حیثیت سے خدمات انجان دے چکے ہیں اور انہیں چالیس سال سے زائد پبلک ایڈنسٹریشن، فنینس، اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کا بھی تجربہ ہے جبکہ ان کی شہرت غیر متنازع افسر کی حیثیت سے رہی ہے اور انہیں نتائج دینے والے فعال افسر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے شکریہ وقاس خیبر پختنخواہ کے لیے نگران وزیر آلہ کی نامزدگی پر تاتل ختم کرنے اور ایک متفقہ نام سامنے لانے کے لیے آج چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائن دے جوہر علی سے جوہر علی سے جوہر ساتھ ٹیلفن لائن پر موجود ہیں جوہر علی جی بلکل پاکستان تحریک انصاف نے تحلیل شدہ خیبر پختنخواہ اسمبلی کے سپیکر کو تین نام بیجے ہیں جو نگران وزیر آلہ کی نامزدگی کے لیے پارلیمانی کمیٹے میں پارٹی کی نمائندگی کریں گے ان میں شاہ فرمان محمد عاطف اور محمود خان شامل ہیں اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر آلہ کی نامزدگی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو دو نام بھی بیجے ہیں جو حمایت اللہ خان اور اعجاز احمد قریشی کے ہیں کمیٹی تین دن میں نے نگران وزیر آلہ منتخب کرنے کی پابند ہے پارلیمانی کمیٹی سے بھی کسی نام کے انتخاب میں ناکامی پر معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا جو نگران وزیر آلہ کا انتخاب ان مجاویزہ ناموں میں دو دن کے اندر کرے گا یاد رہے کہ رخصت ہونے والے وزیر آلہ پرویز خٹک اور تحلیل شدہ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر مولانا لطفر ایمان کے درمیان گزشت آرات اسلام آباد میں بات چیت ہوئی تاہم نگران وزیر آلہ کی نامزدگیہ پر اتفاق رائے قائم نہ ہو سکا جی شکریہ پاکستان تحریک انصاف کے جیرمن نے کہا ہے کہ ان کی یماعت وقت پر انتخابات کا انقاد چاہتی ہے آج شام لاہور میں صحافیوں سے گفتو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ منصفانہ اور شفاق انتخابات کا انقاد نگران حکومت کی بنیادی سمداری ہے انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کا قیام ایک منفرد روایت ہے جس پر صرف پاکستان میں عمل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ عام انتخابات ملک و قوم کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں عمران خان نے مسلم لیگ نون کے رانوما سردار صلوالفقہ رڈی خوصہ کی تحریک انصاف میں شمولیت کا خیر مقتم کرتے بھی کہا کہ ان کی جماعت انہیں خوش آمدیت کہتی ہے تحریک انصاف کے رانوما اور پنجاب اسمبلی میں سابق قائد حضب اختلاف میاں محمد رشید نے آئل لاہور میں اسمبلی کی عمارت میں صوبائی اسمبلی کے سپیکر رانا محمد اکبال سے ملاقات کی دونوں رانوماوں نے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی نام ذکی کے معاملے پر تبادلے خیال کیا سابق قائد حضب اختلاف نے بعد میں صحافیوں سے گفتو کرتے بھی کہا کہ تحریک انصاف نے حسن اسکری یاقوب اظہار اوریا مکبولیان اور ایاز امیر سمیت چار نام پیش کیے انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ اتوار تک پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کیلئے نام کو حتمی شکل دی جائے گی بلوچستان میں نگران وزیر اعلیٰ کی نام ذکی کے معاملے پر تاتل جاری ہے مزید تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نمائندے ساقب عزیز سے جو ہمارے ساتھ چیل فن لائن پر موجود ہیں جی ساقب مختلف جماعتوں کے رہنماؤں نے ملک میں جمہوریت کی تسلسل کو سراحہ ہے ریڈیو پاکستان کے قبروں اور حالات حاضرہ کی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں فیصل کرین گننے نے کہا کہ ملک میں جمہوری عمل کے دس سال مکمل ہونا جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہے بہت اچھی بات ہے کہ جمہوری حکومت ختم ہو اور ایک نگران حکومت آئی اور الیکشن ہوئے ڈاؤڈ فول تھے لیکن ایک سپور ٹازیشن ہوئی اس طرح بھی ایک نگران حکومت کے جو ہے وزیراعظم آ چکے ہیں اور ہم اس امیت میں ہیں کہ انشاءاللہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور وہ جو خدشات جو باقی جماعتوں کو ہیں اور تھے پہلے بھی وہ دور کریں گے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کریں گے جن کو پاکستان کے عوام بورٹ کریں گے اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ خامیں بھی ہوتی ہیں لیکن اگر سلسل پڑھ گا رہے تو خامیں کو دور کیا جا سکتا ہے تحریک انصاب کے رہنما فیصل جاوید نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات میں دھاندلی کو رکنے کی کوشش کریں انہوں نے اہم قومی امور پر سیاسی مباحثہ شروع کرنے پر زور دیا نگران حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ تاریخ رقم کریں اور آنے والے انتخابات کو فریم فیئر کروائیں اب ناصر ملک صاحب جو کہ خود پرائی منسٹر ہے اور انہوں نے ایلیکشن کروانا نے گران حکومت سے تو یہ ایسا ایلیکشن کروا سکتے جو ملکی تاریخ کا تب سے ساپ اور شفاف ایلیکشن اور تصور کیا جا سکتا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما کلسوم پروین نے کہا ہے کہ صرف جمہوریت ملک میں عوام کے خدمت کے عمل کو بہتر پنا سکتی ہے دوسری حکومت نے اپنی متصوری کیا اور گران سیٹ اپ تقریب بنا چکا ہے کسیم کامل بھی ہو جائے گا اور ملک کو اگر صحیح طریقے سے چلانا ہے یا ملک صحیح طریقے سے ہمتے ہوئے کہ لکاتر کرنی ہے تو جمہوری عمل ہی سے خوصورت عمل ہے کیونکہ جو جمہوریت میں خوصورتی ہے اور کسی بھی نظام میں اتنے خوصورتی نہیں ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سپریم کورٹ نے سابق وزیر خارجہ خاجہ محمد آصف کی نائحلی سے مطالق اسلام آباد ہائی کورٹ کا پیسلہ کل ادم قرار دی دیا ہے جسٹس عمر عطا بن دیال کی سربراہی میں عدالت عثمہ کے تین رکنی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پیسلے کے خلاف خاجہ آصف کی اپیل کی سماعت کے بعد آج اپنا مختصور فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے عثمان دار کی طرف سے دائر درخواست پر اکامہ رکھنے کے مقدمے میں سابق وزیر خارجہ کو نائحل قرار دیا تھا جیسٹس میان ساکب نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے دور اپنی بینچ نے آج سپریم کورٹ لاہور ریسٹری میں پنجاب کی میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کی تقرری سے مطالق از خود مقدمے کی سماعت کی چیف سیکریٹی پنجاب زائد سعید نے وائس چانسلر کی تقرری کے حوالے سے قائم سرچ کمیٹیوں کی ریپورٹ پیش کی اس موقع پر چیف چسٹس نے سرچ کمیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنا کام وقرارہ وقت پر اور درست طریقے سے مکمل کریں مقدمے کی سماعت کل تک مدبی کرتی گئی چیف جسٹس میاں ساقب نصار نے آج جنرل ہسپتال لاہور کا دورہ کیا مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے اثر رسول سے جو ہمارے سرٹل افن لائن پر موجود ہیں جی اثر رسول چیف جسٹس پاکستان میاں ساقب نصار نے آج جنرل ہسپتال لاہور کا دورہ کیا جسٹس اجازل احسن صبحی چیف سیکٹری زاہر سعید اور سیکٹری صحیف نجم شاہد کے ہمارا تھے انہوں نے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ سمیت ہسپتال کے مختلف وارکہ دورہ کیا اور مریضوں کو دستیاب طبی سہولتوں کا جائزہ لیا مریضوں کے عادت کیا اور ان سے سہولیات کی فرامی کے حوالے سے تفسار بھی کیا اس موقع پر ہسپتال انتظامیہ نے فرام کی جانے والی طبی سہولتوں کے حوالے سے بریفنگ دی چیف جسٹس نے اسپتال انتظامیہ کو عدایت کی کہ وہ مریضوں کی سہولت کے لیے تمام ضروری تفساریات کی بروقت فرامی کو یقینی بنائیں اور علاج موالجہ کے میار کو مزید بہتر بنائیں جسٹس محمد ابراہیم اور جسٹس اشتیاک ابراہیم نے آج پشاور ہائی کورٹ کے ججوں کی حیثیت سے خلف اٹھایا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یاہیا افریدی نے ان سے خلف لیا خلف پرداری کی تقریب میں پشاور ہائی کورٹ کے ججوں اور بکلہ نے شرکت کی اسلام آباد کی اتحساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف الازیزیہ سٹیل بنس ریفرنس کی سماعت آج ملتوی کر دی جج محمد بشیر مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں وکیل صفائی خاجہ حارس نے اسطحاسے کے گواہ واجز جاہ پر جرہ کی سابق وزیراعظم نواز شریف سماعت کے دوران عدالت میں موجود تھے قومی اتحساب بیورو کراچی نے تحقیقات مکمل کرنے کے بعد غیر کانومی سرمایہ کاری کے مقدمے میں تیرہ ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا ہے ادارے نے آج کراچی میں ایک بیان میں کہا کہ یہ ریفرنس دوہزار آٹھ نو کے دوران نیشنل انشورنس کمپنی لیمٹیڈ کے ذریعے فرس داؤد انویسمنٹ بینک لیمٹیڈ میں دس کروڑ روپے کی غیر کانومی سرمایہ کاری اور اس کی تجدید کے الزامات پر دائر کیا گیا نیب نے کہا کہ ملزمان کی طرف سے سرمایہ کاری پالیسی کی خلاف ورزی ہے اور اپنی مالی حالت بہتر بنانے کیلئے فرس داؤد انویسمنٹ بینک لیمٹیڈ کی غیر کانومی ہماریت بندیتی پر مبنی ہے غیر کانومی سرمایہ کاری سے قومی خزانے کو چھے کروڑ چالیس لاک ستاون ہزار روپے کا نقصان ہوا خیبر پختونخواہ کے قومی اتصاب بیرو کے علاقائی بورڈ کا اجلاس آج پشاور میں ہوا اجلاس کی صدارت خیبر پختونخواہ کے نیب کے ڈائریکٹ جنرل فرمان اللہ خان نے کی اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے بورڈ نے بدنوانی کے الزامات کی تحت خیبر پختونخواہ کے اپاشی اور بلدیاتی حکومت کے محکمے کے حکام اور دیگر افراد کے خلاف انکوائری کی منظوری دی جسٹس نائم اختر افغان اور جسٹس عبداللہ بلوچ پر مشتمل بلوچستان ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مختلف آئینی درخواستوں پر فیصلہ دیتے ہوئے صوبائی اسیمبلی کی آٹھ انتخابی حلکوں کی حلقہ بندیاں کال ادم قرار دے دی ہیں بینچ نے الیکشن کمیشن کو ان انتخابی حلکوں میں فوری طور پر نئی حلقہ بندیوں کرنانے کی ہدایت کی ہے جن میں حلقہ بندیوں کی جن حلقوں کی حلقہ بندی کال ادم قرار دی گئی ہے وہ یہ ہیں پی بی چوبیس کوئٹہ ایک پی بی پچیس کوئٹہ دو پی بی چھبیس کوئٹہ تین پی بی ستائیس کوئٹہ چار پی بی اٹھائیس کوئٹہ پانچ پی بی انتیس کوئٹہ چھے اور پی بی تیس کوئٹہ سات اور پی بی بتیس کوئٹہ نو شامل ہیں الیکشن کمیشن نے سندھ میں مخصوص اور اکلیتوں کی نشستوں کے لیے سبائی الیکشن کمیشنر محمد یوسف خان خٹک کو سندھ کا مرکزی ریٹرننگ افسر تائنات کیا ہے آج کراچی میں ایک بیان کے مطابق سبائی الیکشن کمیشنر نے آئندہ ماہ آم انتخابات میں حصہ لینے والی تمام پارٹیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مخصوص اور اکلیتی نشستوں کے لیے اپنے امیدواروں کی ترجیحی فرشتیں مطالقہ ریٹرننگ افسروں کو جمع کرائیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر سردار یعقوب خان ناصر نے کہا کہ پچیس جولائی کے ہونے والے عام انتخابات میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی آج ریڈیو پاکستان کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات میں تاخیر سے ملک میں سیاسی بیچینی اور غیر یقینی صورتحال میں اضافہ ہوگا انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو نگران وزیر آزم ریٹائر جسٹس ناصر الملک کے قیادت پر مکمل اعتماد ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ملک میں آزادانہ منصفانہ اور شفاق انتخابات یقینی بنایا جائیں گے پاکستان اور ایران نے دو طرفہ تعلقات مزید مستاکم کرنے کے لیے پارلمانی روابط مضبوط کرنے اور اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے مواقع بروے کار لانے پر اتفاق کیا ہے اتفاق رائے سینٹ کے چیرمن محمد صادق سنجرانی اور ایران کے سپیر مہدی ہنر دوست کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا سینٹ کے چیرمن نے تافتان کی سرحد کی بندش پر تشویش ظاہر کی اور تجارت کے لیے سرحد کھولنے پر زوہ دیا ایرانی سپیر نے سرحدی تجارت کے لیے سرحد جلد کھولنے کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا سینٹ کے چیرمن نے کہا کہ پاکستان اور ایران نے بین الاقوامی فورمز پر ہمیشہ ایک دوسرے سے تعاون کیا اور مختلف امور پر یقصہ موقع اختیار کیا ہے انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دفاع اور سیکیروٹی کی شعبوں میں تعاون میں اضافہ دیکھا گیا ہے ایران کے سپیر نے روابط کے فروغ کی ذریعے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحقم کرنے پر زور دیا پاک پہریہ چین سے دو جدید جنگی بیری جہاز خریدے گی اس سلسلے میں فریقین کے درمیان آج راولپنڈی میں ایک معاہدے پر دستخط کیا گئے بہریہ کے ترجمان کے مطابق یہ جہاز طویل فاستے تک مار کرنے والے مسائلوں اور جدید ہتھیار اور جدید ٹکنالوجی کے سنسر سے لیس ہوں گے ترجمان نے کہا کہ ایسے جہازوں کی شمولیت سے پاک بہریہ کی جنگی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا انصداد دیشتگردی کے قومی ادارے اور پائدہ ترقی کے پالیسی ادارے نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کی غرص سے تعاون اور تحقیق کے لیے ایک مفامتی یاداشت پر دستخط کیے ہیں یاداشت پر دستخط آج اسلام آباد میں پائدہ ترقی کے پالیسی ادارے کے ایگزیکٹی بیریکٹر ڈاکٹر آبیت قیوم سلحری اور نیکٹا کے قومی رابطہ کار احسان غنی نے کیے مزید تفصیلات ہمارے اسلام آباد کے نمائندے محمد جباد سے احسان غنی نے کہا کہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے تحقیق بہت اہمیت رکھتی ہے اور نیکٹا کا بنیادی کام دہشتگردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے تحقیق کا ہے جس میں مختلف اداروں کے ساتھ مل کر تحقیق کی جاتی ہے دیولپمنٹ اور دہشتگردی کا آپس میں ایک رشتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی جو زیادہ ڈیسپارٹی ہے ڈیولپمنٹ کی اس کے وجہ سے بھی پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں پہ ڈیولپمنٹ کم ہے انڈر ڈیولپمنٹ علاقے ہیں ہمارے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی دہشتگردی زیادہ ہو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ایسی پالیسیز آئیں جہاں پہ یہ ڈیسپارٹیز بھی کم ہو اور ڈیولپمنٹ بہتر ہو انہوں نے انتہا پسندانہ سوچوں کو پروان چڑھانے والی بنیادی وجوہات کو دیکھنے کی ضرورت زور دیا گلگت پلتستان کے وزیراعلا حافظ حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم ایلون کی حکومت نے عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے ہیں انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں امور کشمیر اور گلگت پلتستان کے سابق وزیر بریسٹر تاہر کے عزاز میں مسلم سٹورنٹس فیڈریشن کے زیرے تمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی مزید تفصیلات ہمارے نمائندے شیر محمد سے وزیراعلا حافظ حفیظ الرحمان نے کہا کہ وفاق حکومت نے گلگت پلتستان آرڈر دوہزار اٹھارہ کے تحت علاقے کو سلموں کے برابر اختیارات منتقل کیے ہیں انہوں نے کہا کہ گلگت پلتستان کے اصلاحات میں مشاورت سے مزید بہتری کی گنجائش موجود ہے وزیراعلا نے کہا کہ اپوزیشن گلگت پلتستان کی ترقی کے حوالے سے سنجیدگی دکھائے اور اپنی توجہ عوامی مسائل کی حل پر مرکوز کرے کم لازی تقریب سے قداب کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان محمد برجیس طاہر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے علاقے میں ترقی کے سابقہ ریکارڈ توڑ دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ وعدے کے مطابق گلگت بلتستان کے عوام کو باغتیار بنا دیا گیا ہے آزاد جمہ و کشمیر کے وزیر آزم راجہ فاروق حیدر خان نے آزاد کشمیر عبوری آئینی ترمیمی ایکٹ دو ہزار اٹھارہ کے تحت آزاد کشمیر حکومت کو مالی اور انتظامی خود مختاری دینے پر حکومت اور تمام اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے آج مشترکہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے آزاد کشمیر اسیمبلی کے آہاتے میں صاحبیوں سگفتگو کرتے ہوئے تیروی ترمیم کے مصبتے کی تیاری میں تمام سیاسی جماعتوں کے تابن پر ان کا بھی شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کے تحت کانسل کے مالی اور انتظامی اختیارات ختم ہو جائیں گے اور وہ مشاورتی ادارے کا کردار ادا کرے گی آزاد کشمیر قانوم ساز اسیمبلی اور کشمیر کانسل کے فنڈز آزاد کشمیر کانسلیڈیٹڈ فنڈز میں منتقل ہو جائیں گے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کسٹمز اور انکم ٹیکس جیسے وفاقی اداروں کو یہاں دفاتر قائم کرنے سے پہلے آزاد کشمیر حکومت سے منظوری لینا ہوگی اسیمبلی کی کاروائی کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان سے جمعہ سر ٹیل فن لائن پر موجود ہیں جی شکریہ سمینہ آزاد کشمیر قانوم ساز اسیمبلی اور کشمیر کانسل کے مشترکہ اجلاس نے آزاد جمعہ کشمیر حبوبی حین تیروی ترمیم ایک دوہزار اٹارہ کے منظوری دی تیروی کا احفاق کے بعد وزیر قانوم چودری جاوید اختن نے کمیٹی آن بلد کی رپورٹ ایوان میں پیش کی حیر حضب اختلاف چودری حسین اور حضب اختلاف کے رکن صدارہ سیخ احمد خان نے کہا کہ تیروی ترمیم میں بعض نکات پر ہمارے کچھ تحفظات ہیں بعد میں ایوان نے اتفاقیائی سے عبور ایوان تیروی ترمیم ایک دوہزار اٹارہ کی منظوری دی وزیر سپورٹ نے ایوان میں قرادات پڑھ کر سنائے جس میں کہا گیا کہ یہ مشترکہ اجلاف ازاد کشمیر کے عوام کی دیرینہ مطالبے اور قوم سلامتی کمیٹی کی سفارشات کے مطابق وفاقی کابینہ کی جانے سے ازاد کشمیر کونسل کے مالیاتی اور انتظام اختیارات کی ازاد کشمیر حکومت کو منتقلی اور کونسل کو بطور ایڈوائزری باڑی رکھنے پر یہ ایوان وزیر آزم پاکستان شاہرہ خانہ باسی آئید مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اور فاتی کابیرہ کے پرخلوص کامیشن پر ان کا ازار تشکر کرتا ہے قرادان میں مزید پہا گیا کہ یہ ایوان وزیر آزم وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق خیدر خان اور ان کی پالیوانی پارٹی کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہے کہ ان کی آن تک مہنس تھی یہ مبارک دن دیکھنا نسی ہوا ایوان میں اظہر خیال کرتے ہیں وزیر آزم آزاد کشمیر راجہ فاروق خیدر خان اور سپیکر خانسہ اسمبلی نے عراقین اور ریاست کی عوام کو مہارک بات دی کہ آج ایک نئی آئین نے آزاد کشمیر میں جنم دیا اور کہا کہ آج سے ایک نئی آزاد کشمیر شروع کر رہے ہیں اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تحمیل ترقی کیلئے ہمیں جل کر کام کریں جماعت اسلامی کے عبدالرشید ترابی نے ایوان کو اس تاریخی ترمیم کی منظوری پر مبارک بات دی اور کہا کہ یہ حکومتی پاکستان کا وعدہ تھا جو پورا کیا گیا بعد میں سپیکر نے ایوان کا عزاز غیر مہینہ مدت تک کیلئے ملتوی کر دیا شکریہ بادشاہ خان مقبضہ کشمیر میں بھارتی پوجیوں نے ریاست دیشتگردی کی جاری کاروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ ایک قاتون اور چھے لڑکوں سمیت اکتیس بے گناہ کشمیریوں کو شہید کیا کشمیر میڈیا سروس کے تحقیقاتی شعبے کے طرف سے آج جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق اس عرصے کے دوران بھارتی فورسز نے پرامن مظاہرین کے خلاف گولیوں پیلٹ گنز اور آسو گیس سمیت طاقت کا وحشیانہ استعمال کر کے تین سو تقریباً تین سو چودہ افراد کو زخمی کر دیا جبکہ گھروں پر چھاپوں اور پکر دھکڑ کی کاروائیوں کے دوران حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت دو سو اٹھاسی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ادھر مقبوضہ علاقے میں بھارتی پوچ کے ہاتھوں شہریوں کے قتل عام کے واقعات میں اضافے مذہبی مقامات اور شہدہ کی قبروں کی بے حرمتی شپئیاں کے علاقے سو گم میں پھلوں کے باغات کٹنے اور مختلف جیلوں میں کشمیر قیدیوں کی حالت زار کے خلاف کل مکمل ہرطال کی جائے گی جماعت اسلامی نے سرنگر میں ایک بیان میں مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید کشمیریوں کی عید الفطر سے قبل غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے جماعت نے جیلوں میں کشمیر قیدیوں کی حالت زار پر شدید تشویش ظاہر کی ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے ناشر کی جا رہی ہیں اقوام مرتیدہ کی سلامتی کانسل نے غزہ میں پلسطینیوں کے تحافظ سے متعلق قراردات کے مسابدے پر رائے شماری کا عمل ملتوی کر دیا ہے قراردات کا مسابدہ قویت کے سفیر منصور الاتیبی نے پیش کیا جس پہ کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ امریکہ کی طرف سے مسابدے میں تبدیلیاں کرنے کے مطالبے اور قراردات میں تجویز کردہ اخدامات کو ویٹو کرنے کا اندیا دینے کے بعد کیا گیا ہے سپین میں پارلیمنٹ نے وزیراعظم ماریانو راجوائے کے خلاف پردنوانی کے سکنڈل پر تحریک ادم اعتماد منظور کر لی ہے سوشلسٹ رانوما پیڈرو سانچیس نئے وزیراعظم ہوں گے جنہاں راجوائے کی پیپلز پارٹی کے سکنڈل میں ملاویس ہونے کے بعد تحریک ادم اعتماد پیش کی تھی تین سو پچاس رکنی پارلیمنٹ میں سانچیس کی تحریک کو ایک سو اسی ارکان پارلیمنٹ کی حمایت تھی ایک سو انتر ارکان نے تحریک کے خلاف ووٹ دیا جبکہ ایک رکن میں ووٹنگ میں حصہ نہیں گیا آج بحث کے دوسرے روز راجوائے نے شکست تسلیم کرتے ہوئے ارکار نے پارلیمنٹ سے کہا کہ یہ بات میری باعث فخر ہے کہ میں پہلے سے بہتر سپین چھوڑ کر جا رہا ہوں راجوائے سپین کی حالیہ تاریخ کے پہلے وزیراعظم ہیں جنہیں ادم اعتماد کی تاریخ میں شکست ہوئی قدامت پسند پیپر پارٹی کے رہنما دو ہزار کیارہ سے وزیراعظم تھے ادھر سپین میں قفلان کے حکام نے آج نئی قابینا کا اعلان کر دیا جس سے سپین کے لیے علاقے پر براہرہ سپرانی کا خاتمہ کرنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے جرمنی کے سرکاری وقلہ نے سابق قفلان رہنما کائرلیس ویڈیمانٹ کے علاقے کی آزادی میں کردار سے متعلق الزامات کے تحت حوالگی کے لیے آلہ علاقائی عدالت میں درخواست دائر کرتی ہے اب یہ شیوزوگ ہالسٹین کی آلہ علاقائی عدالت پر منحصر ہے کہ وہ اس بارے میں خیصلہ کرے فرانس نے یورپی یونین اور شمالی امریکہ کی طرف سے سٹیل اور الیمونیم کی درامدات پر ٹیکسوں کے نفاس کے تناظر میں امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے ایک بیان میں فرانس کے وزیر خارجانے کہا کہ فرانس دباؤ کے تحت کینیڈا میں گروپ ساتھ کے اجلاس میں مذاکرات نہیں کرے گا انہوں نے کہا کہ ٹیکس بڑھانے سے ہمیں کسی قسم کے مذاکرات شروع کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی امریکہ نے آج سے یورپی یونین کینیڈا اور میکسکو پر سٹیل کی دھاتوں کی درامد پر ٹیکس نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے ادھر فرانس کے صدر نے آج امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو ٹیلی فون پر بتایا کہ یورپی میکسکو اور کینیڈا کی مصنوعات پر امریکہ کے نئے تجارتی ٹیکس غیر قانونی اور غلطی کے مترادف ہیں اس سے پہلے ٹرامپ حکومت نے سٹیل پر پچیس فیصد اور الیمونیم پر دس فیصد تجارتی ٹیکس آئیت کرنے کا اعلان کیا تھا اور اب وقت ہوا ہے اہم قومی اور بینالاقوامی خبروں کے خلاصے کا ریوٹائر جسٹس ناصر الملک نے نگران وزیر آزم کی حیثیت سے حلب اٹھا لیا ہے الیکشن کمیشن نے اگلے ماہ کی پچیس تاریخ کو ہونے والے عام انتخابات کیلئے شیڈیول جاری کر دیا ہے سابق چیف سیکریٹری فضل الرحمان کو سندھ کا نگران وزیر آلہ نامزد کیا گیا ہے خیبر بختونخواہ کے نگران وزیر آلہ کی نامزدگی پر دات تل کے خاتمے کے لیے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے سپریم کورٹ میں خاجہ محمد آصف کی نا اہلی سے مطالق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے پاک بحریہ چین سے دو جدید جنگی بیری جہاز خریدے گی مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کے قتل اور مذہبی مقامات کی بیحرمتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف کل مکمل ہر تال کی جائے گی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے غزہ میں فلسطینیوں کے تحافظ کے لیے قراردات کا مصبتہ بیٹو کرنے کے امریکی اندیہ کے بعد اس پر رائے شماری کا عمل ملتوی کر دیا ہے سپین میں پارلیمنٹ نے بدنوانی کے سکنڈل میں وزیر اعظم ماریانو راجوائے کے خلاف ادم اعتماد کی قراردات منظور کر دی ہے فرانس نے یورپی یونین کی طرف سے سٹیل اور الیمونیم کی درامدات پر ٹیکس کے نفاس کے بعد امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے اب نظر ڈالتے ہیں بینال اقوامی خبروں پر یمن کی فوج نے حدیدہ کو باگزار کرانے کے لیے تین جہتی منصوبہ ترتیب دیا ہے حدیدہ کے گورنر الحسن الطاہر نے روز نامہ اشارک الوست کو بتایا اشارک الوست کو بتایا کہ اس منصوبے کے طے جنوبی طرف سے شہر کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی جبکہ زلہ باجل کو جانے والی سڑک کے جنوب مشرقی سے کو بند کر دیا گیا ہے جس کا مقصد ہو سی باغیوں تک کسی بھی قسم کی قمت کی رسائی کو بند کرنا ہے یمن کی انٹیلیجنس فورسز نے حوثی جنگجیوں کے ٹھکانوں اور سازو سامان کا بھی سراخ لگایا ہے ترکی میں فتح اللہ تنظیم سے مشتبہ روابط پر کم از کم اکسٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے ترک سیکیورٹی فورسز نے کہا کہ مشتبہ افراد کو استمبول اور انکرہ سے گرفتار کیا گیا بارہ صوبوں میں جنوبی علاقے خارامان مارس میں ہونے والے آپریشن میں ڈیوٹی پر موجود گیارہ فوجیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ترک فوج کے ان اہلکاروں کے تنظیم سے روابط تھے شمالی کوریا کے ایک سینئر اہددار آج وائٹ ہاؤس کے دورے کے موقع پر صدر کم جونگ ان کا ایک مراسلہ صدر ٹرمپ کو دیں گے وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنے والے وف کی قیادت کم جونگ ان کے قریبی ساتھی کمیونگ کر رہے ہیں فرقین منسوخ ہونے والی سربراہ ملاقات کی بحالی کی کوشش کر رہے ہیں امریکی صدر نے روامہ کی بارہ تاریخ کو سنگاپور میں کم جونگ سے ملاقات کی امید ظاہر کی تاکہ ان پر جوہری ہتھیار ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جائے شمالی اور جنوبی کوریا نے آج ایک آلہ سطح کی اجلاس میں فوجی امور اور کوریائی جنگ کی وجہ سے بچھڑ جانے والے خاندانوں کے دوبارہ ملاب کے بارے میں اس ماہ کے آخر میں مذاکرات کی نقاط پر اتفاق کیا ہے آج سول میں جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنوبی کوریا کے اتحاد کے وزیر پن منجوم کے جنگ بندی والے گاؤں میں شمالی کوریا کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں بات چیت کریں گے پوجی مذاکرات اس ماہ کی چودہ تاریخ کو پن منجوم کی سرحدی گاؤں میں ہوں گے بیان میں کہا گیا ہے کہ انیس سو پچاس اور ترپن کی جنگ بندی جنگ میں جو عارضی جنگ بندی معاہدے کی نتیجے میں ختم ہوئی تھی بچھڑ جانے والے خاندانوں کی ملاب سے متعلق مذاکرات اس ماہ کی بائیس تاریخ کو سرحد کے شمال میں ماؤنڈ کیمگاؤں کی تفریحی مقام پر ہوں گے چین نے اگلے ماہ سے تقریباً ایک ہزار پانچ سو مصنوات پر دراندی تاریخ میں کمی کا اعلان کیا ہے جس ان میں کاسمیٹکس اور گھرلو استعمال کی مصنوات شامل ہیں چین کی وزارت کے خزانہ کے مطابق یہ فیصلہ معیشت کو مزید فروغ دینے کے اقتماعات کا حصہ ہے وزارت نے کہا ہے کہ چین ان عالمی برینڈز کو مرات کی بیشکش کرے گا جو چین میں اپنی موجود کی بڑھانے کے خواہش مند ہیں ملائشیا میں پولیس نے اسلحے کی سمگلنگ اور عباددہوں میں حملوں کی منصوبہ بندی کرنے پر متعدد زہر ملکیوں سمیت پندرہ مجتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کر لیا ہے ناشنل پولیس کے سرورہ محمد فوزی حارون نے کہا کہ ملائشیا اور فلبائن کے چھے چھے بنگلہ دیش سے ریسٹورنٹ کے ایک مالک اور شمالی افریقہ کے ایک ملک سے ایک جوڑے کو مارچ اور مائی کے درمیان تحویل میں لیا گیا بھارت میں 172 تنظیموں سے منصلے کسانوں نے جاری زرے بہران کے بارے میں توجہ مبزول کرانے کے لیے دس روزہ ہرتال شروع کر دی ہے کسان رہنماؤں نے کہا کہ مظاہرہ کرنے والے کسان گاؤں بندیہ گاؤں کی بندش کے دوران ناپائیدار اشیاء جیسا کہ دودھ اور سبزیاں پر ہم نہیں کریں گے کسان اکتہ منج کے ایک کسان رہنماؤں کے مطابق 62 کسان گروپ ہرتال میں شرکت کر رہی ہیں پنجاب، ہریانہ، مدیہ پردیش، راجستان اور مہاراشترہ سب سے زیادہ متاثرہ ریاستے ہیں 110 کسان گروپوں پر مشتمل راشتریا، کسان سنگ، ہرتال میں شرکت کرنے والا دوسرا بڑا گروپ ہے انہوں نے تاجر تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ اس ماہ کی دستاریخ کو بھارت بند ہرتال کے لیے کسانوں کا ساتھ دیں بھارت کے صوبے اتر پردیش کے علاقوں نورپور اور کریانہ میں زمنی انتخابات میں بی جے پی کی شکست کے ایک دن بعد پارٹی کے رکن اسمبلی شیام پرکاش نے فیس بک پر لکھا ہے کہ حکومت کے اختیارات کی باغ دور آر ایس ایس اور بدنوان حکام کے ہاتھ میں ہے ہردوئی کے دلت رکن اسمبلی شیام پرکاش نے اندیا دیا ہے کہ پہلے گورکپور پھلبرار اور اب کریانہ میں بھی بی جے پی کی ناکامیوں کی بڑی بجا بدنوان افسروں کی باعث عوام کی مایوسی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے اور افسر شاہی ناکام ہو گئی ہے اور اب کھیلوں کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حاشمی لیڈز میں دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے روز انگلیڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اینکس میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 49 رنس بنائے تھے اور اس کا کوئی کھلاری آؤٹ نہیں ہوا تھا اس سے قول پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اینکس میں 174 رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کو دو ٹیس میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے عالمی کرکٹ کانسل کی ایک روزہ بین الاقوامی رنکنگ میں انگلینڈ پہلی پوزیشن پر ہے کانسل کی تازہ ترین رنکنگ کے مطابق بھارک دوسرے جبکہ جنوبی افریقہ تیسرے نمبر پر ہے متحدہ عرب امرات اور سکوٹلینڈ کی ٹیموں کو بھی بین الاقوامی کرکٹ کانسل کی رنکنگ میں شامل کیا گیا ہے جو کبیل ترتیب تیرہویں اور چوتھویں نمبر پر ہیں ویمن ٹی ٹونٹی ایجن کپ ٹو تھاؤزنڈ ایٹین اتوار سے ملیشیا کے شہر کولولمپور میں شروع ہوگا پاکستان، بھارت، سری لنکا، بنگلدیش، ٹائلینڈ اور میزمان ملیشیا کی ٹیمیں ایونٹ میں شریک ہوں گی بسمہ معروف کی قیادت میں پاکستانی سکوٹ ہفتے کی رات ملیشیا کے لیے روانہ ہوگا ٹیم کے لیے تین روزہ تربیتی کیم نیشنل کرکٹ اکڈمی لاہور میں منفقد ہوا پاکستان اپنا پہلا میچ اتوار کو ٹائلینڈ کے خلاف، پی کو بنگلدیش کے خلاف، غد کو سری لنکا کے خلاف جمرات کو ملیشیا کے خلاف جو کہ بھارت کے خلاف ہفتے کو کھیلے گا نیپال کی خواتین بلائنڈ ٹیم روانہ سال دسمبر میں پاکستان کا دورہ کرے گی اور پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلے گی خواتین کھلاریوں کے لیے تربیتی کیم آئندہ ماہ اکٹ آباد میں منفقد ہوگا پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل کے چیئرمن نے کہا کہ نفیس احمد ویمن ٹیم کے ہیڈ کوچ ہوں گے انہوں نے قومی منس بلائنڈ ٹیم کی بھی کوچنگ کی ہے اور ان کی کوچنگ میں ٹیم نے دوہزار دو اور دوہزار چھے کا عالمی کب جیتا ہے ماہرین کے مطابق جرمنی ماسکو میں فٹبال ورلڈ کب کے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کر کے برازیل کا پانچ مرتبہ ورلڈ کب جیتنے کا ریکارڈ برابر کر دے گا سولہ مئی سے اکتیس مئی تک ہونے والے سروے میں دنیا بھر سے شروعکہ نے حصہ لیا جس میں ایک سو پینٹالیس میں سے تینٹالیس شروعکہ کے مطابق سال جرمنی ورلڈ کب جیتے گا برازیل نے سینٹس ووٹ حاصل کیے جس سے یہ توقع ظاہر کی جاری کہ فائنل میچ دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا بہت کم لوگوں کے خیال کے مطابق میزبان روس ورلڈ کب جیتے گا تاہم زیادہ تر لوگوں نے رائے دی ہے کہ میزبان روس کوارٹر فائنل میں پہنچے گا جس سے اس کی معیشت بہتر ہوگی دوہزار چھبیس فوٹبال ورلڈ کب کی میزبانی کے لیے مراکش کی درخواست دینے والی کمیٹی ورلڈ کب کی میزبانی کی حمایت کے لیے کل پاکستان آئے گی فیفا کی رکن اسوسییشنز اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو ووٹ ڈالیں گی جس میں دوہزار چھبیس ورلڈ کب کی میزبانی کے لیے مراکش امریکہ کینیڈا اور میکسکو میں مشتمل شمالی امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں گے مراکش کا وفد سپورٹ کمیٹی کا رکن عبد الرحیم کریمی دوہزار چھبیس ورلڈ کب میزبانی کی نیلامی کے لیے مراکش کے صفیر حشام الگروج اور حشام الامرانی پر مشتمل ہے پشاور میں آج مختلف مقامات پر بین الازلا فرد لائٹ رمضان سپورٹس فیسٹیول کا آخاز ہوگا فیسٹیول کا انعقاد قیبر پختونخواہ ڈائریکٹوریٹ سپورٹس کر رہا ہے فیسٹیول میں ہاکی، فوٹبال، اکرائٹکس، ٹیبل ٹینس، تھو بال اور بیڈ ونٹن سمیت دیگر مقابلوں کا انعقاد ہوگا پشاور نوشیرہ چارسدہ کی ٹیمیں فیسٹیول میں حصہ لیں گی بحریہ ٹاؤن فلڈ لائٹ کرکٹ ٹورنمنٹ کے اختتامی دن بحریہ سٹیڈیم لاہور میں چار میچز کھیلے گئے گرین کیپس لاہور کنگز اے ایس کے مارکٹنگ نے اپنے اپنے میچز میں فتح حاصل کی پہلے میچ میں گرین کیپس نے اٹھائیس رن سے ینگ سٹرس کلب کو شکست دی دوسرے میچ میں لاہور کنگز نے چھے رن سے آلک کلب کو شکست دی تیسرے میچ میں اے ایس کے مارکٹنگ نے بٹ بلڈرز کو چار رن سے شکست دی جبکہ ادنان کلب نے آخری میچ میں انیس رن سے شرپور کو شکست سے دو چار کیا کریٹ کالیج لاہور متعدد کھیلوں کے لیے سمر کیم کا انعقاد کرے گا کالیج چھے مختلف کھیلوں میں سمر کیم کا کل سے انعقاد کر رہا ہے جس کا مقصد گرمیوں کی چھٹیوں میں اُبھرتے ہوئے خلاریوں کی صلاحیتوں کو نکارنا ہے کرکٹ، ہاکی، فوٹبال، ٹیبل ٹینس اور باسکٹ بال میں کوچنگ اور تربیت دی جائے گی کیم بیس روز تک جاری رہے گا اور اس سے کلاریوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے کھیلوں کے بنیادی نقاط جاند سکے ماہر کوچز کی مدد سے روزانہ کی بنیاد پر سیشن کے دوران بہترین تقنیق سکھائی جائیں گی کوچز کلاریوں کے دماغی فٹنس پر بھی توجہ دیں گے اور کھلاریوں کو خوراک کے حوالے سے معلومات بھی فرام کریں گے اختدامی تقریب کے دوران شرقہ میں اسنات تقسیم کی جائیں گی لاہور میں جاری ڈان باسکو کوٹ میں رمضان مبارک باسکٹ بال ٹورنمٹ میں فرینک فائف کلپ ڈان باسکو دومیڈیم سکوال اور ڈی ایچ اے نے فتح حاصل کر لی ہے فرینک فائف نے ڈان باسکو کو 71.52 پوائنٹ سے شکست دی ڈی ایچ اے کلب نے لاہور سکول آف اکنومکس کو 41.52 پوائنٹ سے شکست دوچار کیا شہناز شیخ ہاکی اکیڈمی کے لیے کھلاریوں کے ٹرائل عید الفطر کے بعد راول پنڈی میں منقض ہوں گے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علمپین شہناز شیخ نے کہا کہ اسلام آباد اور راول پنڈی کے بارہ سے سولہ سال کی عمر کے کھلاری ٹرائل میں حصہ لے سکتے ہیں جبکہ کھلاریوں کا انتخاب میرٹ پر ہوگا انہوں نے کہا کہ ملک میں ہاکی کے فروغ کے لیے اکیڈمی مددگار ثابت ہوگی پاکستان جوجسٹو ٹیم ٹائلینڈ اوپن جوجسٹو چیمپنشپ میں شرکت کرے گی جو کہ روامہ کی سات سے دس تاریخ تک ٹائلینڈ کے شہر بنکاک میں منقض ہوگی پاکستان کی تین اکٹی جونئر گالف ٹیم آج سے چین میں شروع ہونے والے مشن ہلز جیک نکلسن جونئر گالف چیمپنشپ میں حصہ لے رہی ہے ٹیم جنید فان حمزہ شکوہ خان اور عمر خالد پر مشتمل ہے کراچی گالف کلب کے کمانڈور غزم فراباس ٹیم کے مینجر ہوں گے جنید اور حمزہ پندرہ سے سترہ سال تک کی عمر کی کیٹیگری میں حصہ لیں گے جبکہ عمر گیارہ سال سے چودہ سال تک کی عمر کی کیٹیگری میں حصہ لیں گے سوزرلینڈ کے ٹرائبینل نے پرو کے معتل شدہ کپتان پال گوریرو کو دوہزار اٹھارہ فوٹبال ورلڈ کپ میں کھیلنے کی اجازت دے دی ہے ان کا ڈاپ ٹیسٹ مصبت آنے کے باوجود ورلڈ کپ کھیلنے کی اجازت دینے کے حوالے سے ان کی آخری اپیل کا فیصلہ ان کے حق میں ہوا گوریرو نے سالسی عدالت کی طرف سے چودہ ماہ کی پابندی کے بعد سوزرلینڈ کے ٹرائبینل سے اپیل کی تھی پرو کے فوٹبال فیڈریشن نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ چھتیس سالوں میں پرو کے پہلے ورلڈ کپ میں اپنی ملک کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کریں گے یہ تو تھی کھیلوں کی اب تک کی خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانے فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے روامالی سال کے پہلے گیارہ مارکہ داران محاصل کی مد میں بتیس خرب چھوہتر ارب روپائی کٹھے کیے ایف بی آر کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یہ محاصل گوشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران نکٹھے کیے گئے محصولات کے نسبت پندرہ فیصد زائد ہیں انہوں نے کہا کہ بورڈ نے روامالی سال کے پہلے گیارہ مارکہ دوران سو ارب روپے سے زائد رقم کی واپس ادائی کی بھی کی جبکہ گوشتہ مالی سال کے دوران ریفنڈ کی مد میں چوبن ارب روپے ادا کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ ایف بی آر کی ٹھوز کوششوں کی وزارت روامالی سال کے پہلے گیارہ ماہ کے دوران ٹیکس وصولیاں کے رجحان میں نمائم بہتری آئی ہے حکومت نے پیٹرولیوں مصنوعات کی موجودہ قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے سبق دوش ہونے والے وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے کہا کہ اس مہینے کی سات تاریخ تک موجودہ قیمتیں برقرار رہیں گی انہوں نے کہا کہ پیٹرولیوں مصنوعات کی نئی قیمتوں کا فیصلہ آنے والی حکومت کرے گی مجاب کے محکمہ ذراب کے ڈائریکٹ جنرل عابد محمود نے کہا ہے کہ محکمہ نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایوب ذرعی تحقیقی انسٹیٹوٹ فیصلہ باب میں ماحولیاتی تبدیلی کا انسٹیٹوٹ قائم کیا ہے لاہور سے جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پچیس تحقیقی مراکت شبروس کام کر رہے ہیں اور ان کی جانب سے فصلوں کی پانچ سو نئی اقسام و تعریف کر آئی گئی ہیں عابد محمود نے کہا کہ حکومت کسانوں کو بیجوں کو بغیر کینوں کے پودے ایانتی نرخوں پر فراہم کر رہی ہے جبکہ خجوروں کے پودے مفت فراہم کیا جا رہے ہیں پنجاب کا محکمہ ذرات اسماع کی تیش تاریخ سے ایکسپو سنٹر لاہور میں دورزہ ذریعی نمائش دوہزار اٹھارہ مناقض کرے گا محکمہ کے درجمان نجف عباس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ نمائش کاشتکاروں اور بنامند کنندگان کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح و رابطے بڑھانے کا موثر ذریعہ ہوگی انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی شراکتدار اس نمائش کے ذریعے پاکستان میں اپنی ذریعی مسئلات کی برامدات بڑھا سکتے ہیں نجف عباس نے کہا کہ پنجاب حکومت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تیکنیکی خدمات کی فراہمی کے لیے مکمل طور پر پور عظم ہے فرق کم کرنے میں مدد ملے گی وزیراعظم کے ایکسپورٹ پیکج کی توسی کے بارے میں اقتصادی رات تک میٹی کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے فیصل آباد کے ایوان سنت و تجارت کے صدر شبیر حسین نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے شعبہ قومی معیشت میں قلیدی کردار کا حامل ہے اور فیصل آباد پاکستان کی مجموعی برامدات میں پچاس فیصد حصے کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ اس توسی سے فیصل آباد کی تاجے برادری کو فوری فائدہ حاصل ہوگا پاکستان سٹاک ایف چینج میں آج تیزی کا روشان دکھا گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس چیہ سوٹ پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے تحتام پر بیالیس ہزار نو سو بارہ پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم انسٹھ ملین سے زائد حصیز ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایک سو بیالیس ملین سے زائد حصیز کا لیندین ہوا تھا آج ڈالمنٹ شٹی کمپنی کے سب سے زیادہ بارہ ملین سے زائد حصیز کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو سات کمپنیوں کے حصیز کا لیندین ہوا جس میں سے ایک سو بیالیس کمپنیوں کے حصیز کی قیمتوں میں اضافہ ایک سو سینتالیس میں کمی جبکہ اٹھارہ کمپنیوں کے حصیز کی قیمتوں میں استعاقام دیکھا گیا کالگیٹ پامالیف کمپنی کے حصیز کی قیمتوں میں سب سے زیادہ ایک سو پچاس روپے کا اضافہ جبکہ فلپ مورس پاکستان کے حصیز کی قیمتوں میں ایک سو پچپن روپے چھتیس پیسے کی کمی ہوئی نیشنل بین کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرع تبادلہ یہ رہی امریکی دورٹ قیمت خرید ایک سو چودہ روپے گیارہ پیسے قیمت فروخت ایک سو سولہ روپے چھاسی پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ ایک سو کامل روپے چونتیس پیسے اور ایک سو چوون روپے اٹھانوے پیسے یورو ایک سو تینتیس روپے اکتالیس پیسے اور ایک سو چھتیس روپے باسٹھ پیسے سعودی ریال 29 روپے 18 پیسے اور 31 روپے یو اے درم 29 روپے 16 پیسے اور 31 روپے 80 پیسے جاپانی این ایک روپے 4 پیسے اور ایک روپے 7 پیسے آج کراچی میں دس کرام سونے کی قیمت 49683 روپے رہی کراچی پورٹرز پر آج ایک لاکھ ساتھ ہزار ساسو نو میٹھر ٹن سامان کی نکلو حمل ہوئی جس میں سے 29,062 میٹھر ٹن برامدی اور 78,647 میٹھر ٹن درامدی سامان شامل تھا خبرنامے میں آپ پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں فلم اور ٹی وی کے معروف مزاہیہ اداکار رفی خاور المعروف ننہ کی 32 برسی کل منائی جائے گی رفی خاور نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز 1966 میں اردو فلم وطن کا سپائی سے کیا انہوں نے بہت سے فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں کام کیا جن میں 1975-76 کی فلم نوکر، 1989 کی فلم فیخہ پیلوان اور اسی سال کی ایک اور فلم دبائی چلو شامل ہیں ننہ کو ایک انتہائی باصلاحیت مزاہیہ اداکار خیال کیا جاتا تھا اور وہ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں ٹی وی کے مشہور شو علف نون میں اہم کردار تھے انہیں 1977 اور 1983 میں فلم بھروسہ اور لف سٹوری کے لیے دو مرتبہ بہترین معاون اداکار اور بہترین مزاہیہ اداکار کے طور پر نگار ایوارڈ سے نوازہ گیا وہ دو جون 1986 کو انتقال کر گئے تھے مہتمہ ثقافت پنجاب کی طرف سے آرٹسٹ سوشل سپورٹ سسٹم کے تحت مستحق پنکاروں کو وظائف کے چیک ملنا شروع ہو گئے ہیں اس حوالے سے الحمرہ ہال نمبر تین میں تقریب کا احتمال کیا گیا جس میں اگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کاؤنسل اتا محمد خان کومیڈین جواد وسیم اور سیکشن آفیسر کلچر وقار عظیم نے شرکت کی اس موقع پر چودہ فنکاروں اور ہنرمندوں میں ساٹھ ساٹھ ہزار روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے گیارہ سو سے زائد مزید فنکاروں اور ہنرمندوں کی چیک تیار ہو چکے ہیں جو عید الفطر سے قبل فنکاروں کو مرحلہ وار جاری کر دیے جائیں گے شہزاد نیا کی نئی فلم لگ دی لاہور دیا عید العظہ پر ریلیس کی جائے گی فیروز علی محمد رمضان شہزاد اور عب القادر فلم میں مرکزی کردار ادا کریں گے فلم کی دیگر کاسٹ میں حامد رنگیلا قیسر بلوچ اشرف راہی مریم سائمہ اور نایاب شامل ہیں سویل خان پروڈکشن نے ڈیجیٹل فلموں کی ای پرنٹ تیار کرنے والا سسٹم پاکستان میں درامت کر لیا ہے اس سے قبل فلم سازوں کو بھارت اور دبائی سے ای پرنٹ تیار کرانا پڑتے تھے کہ سسٹم پاکستان میں آنے سے فلم سازوں کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور ان کے اخراجات میں بھی کمی واقع ہوگی اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں بردانوی ماہرین نے 3D ٹیکنالوجی کی مدد سے مصنوعی کرنیاں تیار کر لیا ہے جس کی اجازت سے بینائی سے محروم لاکھوں مریضوں کو فائدہ ہوگا ماہرین کے مطابق یہ کرنیا نیو کاؤسل یونیورسٹی کے ماہرین نے 3D پرنٹر کے مدد سے تیار کیا ہے جس کی مکمل طبیعی آسمائشی گئی ہے بینال اقوامی ویڈیا ریپورٹ کے مطابق اس دنیا بھر میں ایک کروڑ افراد آنکھوں کے عطیقے منتظر ہیں پلاسٹک کے جال اور دیگر پھندوں میں فنسی ویلز کو بچانے کے لیے اب ڈرون سے مدد لی جا رہی ہے پوری دنیا کے سمندروں میں اندہ دھند پلاسٹک پھینکا جا رہا ہے ان میں سے باریک پلاسٹک چھوٹے سمندری جانوروں کے لیے ووالے شان بنا ہوا ہے جبکہ ماہی گیروں اور اس کو اسکوبا ڈائیور کی جانب سے سمندروں میں پھینکا جانے والا کورا جال اور دیگر آلات بھیل کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں اس زمن میں نیشنل آشیانک اینڈ اٹموسفیرک ایڈنسٹیشن نووہ اور ہوائے میں وہیل کی تحفظگاہ نے مشترکہ طور پر وہیل کو پلاسٹک سے بچانے کیلئے ڈرون سے مدد لی ہے اگرچہ یہ کام برسوں سے جاری ہے لیکن ڈرون اب کیہرے پانیوں کے پاس پرواز کر کے وہیل کی ویڈیو دکھاتے ہیں اور اگر وہ پلاسٹک میں الہیوی پائی جاتی ہیں تو پھر رضاکاروں پر مشتمل عملہ انہیں اس مشکل سے بچاتا ہے ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ مختلف وقت میں خصوصاً رات کی شفٹ میں کام کرتے ہیں ان میں ڈی اینے مرمت کرنے والا قدرتی نظام متاثر ہوتا ہے جو آگے چل کر کئی امراض کی پجھے بن سکتا ہے ایک جدید ریسرچ کے مطابق رات کی شفٹ میں کام کرنے والے افراد کی جسموں سے ایک خاص کیمیکل ایٹ او ایچ ڈی جی کم خارج ہوتا ہے جو انسانی جسم میں ڈی اینے کی ٹوٹ ٹوٹ کی مرمت میں اہم کردار ادا کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر مسلسل یہی عمل جاری جائے تو اس سے مٹاپس سیاپیتس اور امراض قلب کے علاوہ کینسر کا خطرہ بھی بڑھ سکتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ ڈی اینے متاثر ہونے سے کئے امراض لاحق ہو سکتے ہیں جن میں کینسر بھی شامل ہے کینسر کے ایک نسبتاً نئے طریقہ علاج امائنو تھرپی کو مزید بہتر بنانے کے لیے بیکنگ سوڈا کا استعمال نہائیت مفید ثابت ہو سکتا ہے اس سے کئی طرح کے سخت جان سرطان کو قابو کرنے میں مدد مل سکتی ہے کینسر کے ماہرین جانتے ہیں کہ سرطانی رسولیوں کا بڑا حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں آکسیجن نہیں ہوتی اور انہی مقامات کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے خلیہ کو جب مناسب آکسیجن نہیں ملتی تو وہ ایک خاص حالت میں چلا جاتا ہے جسے کوشنٹ اسٹیٹ کہا جاتا ہے اس موقع پر ایم ٹی او آر سی ون نامی ایک مالیکیولر سوچ خلیہ کی صورتحال کا جائزہ لے کر بتاتا ہے کہ خلیہ کو تقسیم ہونا ہے یا نہیں اب ماہرین کی ٹیم نے کہا ہے کہ کینسر کے علاج کا ایک نیا طریقہ اگر بیکنگ سوڈے کے ساتھ ملا کر لاغو کیا جائے تو اس سے علاج کی نئی راہیں ہموار ہوں گی دنیا کے کئی ڈاکٹر پہلے بھی کینسر کے علاج میں بیکنگ سوڈے کو انتہائی معصر کرا دے چکے ہیں لیکن انہیں خاص پزیجائی نہیں مل سکی تھی روس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں ایک بار مچھلی کھانا حافظی کے لیے مفید ہے یونیورسٹی آف پیٹرز برگ کے ماہرین کی جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ عام طور پر تو بادام کھانے کو دماغی صحت کے لیے مفید قرار دیا جاتا ہے لیکن اب انکشاف ہوا ہے کہ مچھلی کھانا بھی یاداشت پڑھانے کا سبب بن سکتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ فرائر کی ہوئی مچھلی کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں ان کی یاداشت میں اضافہ ہونے کے امکانات کئی گناہ بڑھ جاتے ہیں ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی آئیے سنتے ہیں اگلے چار روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے پنجاب کے نیم پہاڑی علاقوں خیبر پختنخواہ اور کشمیر میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سنٹی گریٹ سے زیادہ جبکہ اندروں نے سندھ جنوبی اور بستی پنجاب اور مشرقی بلوچستان میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سنٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہا محکمہ موسمیات کی پیشکوئی کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہے گا آج سب سے زیادہ گرمی مہنج دوڑو دادو اور شہید بنظیر آباد میں پڑی جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اکیامن ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک کے باز اہم شہروں میں ریکارڈ کیے گئے آج کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے اسلام آباد اکتالیس ڈگری سنٹی گریٹ کوئٹہ سنتیس گلگت چونتیس مزفرہ بات اڑتیس پشاور تیر تالیس لاہور چوالس کراچی چھتیس اور مری انتیس ڈگری سنٹی گریٹ اور اب خبرامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے ریٹائرڈ جسٹس ناصر الملک نے نگران وزیراعظم کی حصے سے حلف اٹھا لیا ہے الیکشن کمیشن نے اگلے ماہ کی پچیس تاریخ کو ہونے والے عام انتخابات کیلئے شیڈیل جاری کر دیا ہے سابق چیف سیکریٹری فضل الرحمان کو سن کا نگران وزیراعظم کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے خاجہ محمد آصف کی نا اہلی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قلدم قرار دے دیا ہے خیبر پختونخواہ کے نگران وزیراعظم کی نامزدکی پر تاتل کے خاتمے کے لیے چھے رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے پاک بحریہ چین سے دو جدید جنگی بحری جہاز خریدے گی مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کے قتل اور مذہبی مقامات کی بحرمتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف کل مکمل ہر تال کی جائے گی اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے غزہ میں فلسطینیوں کے تحفظ کیلئے قراردات کا مصبتہ بیٹو کرنے کے امریکی اندیہ کے بعد اس پر رائے شماری کا عمل ملتوی کر دیا ہے سپین میں پارلیمنٹ نے بدنوانی کے سکنڈل میں وزیراعظم ماریانو راجائے کے خلاف ادم اعتماد کی قراردات منظور کر لی ہے فرانس نے یورپی یونین کی طرف سے سٹیل اور ایلمونیم کی درامدات پر ٹیکس کے نفاظ کے بعد امریکہ کے ساتھ تجارتی مزاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے لیڈز ٹیسٹ میں پاکستان کی ٹیم انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی ایننگز میں ایک سچہتر رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد وسیم انچارج شعبہ اردو منصور الرشید اور کیسر قریشی مدیر ہوم ڈسک آسمہ حفیظ مدیر فارن ڈسک چودری زمیر اشرف مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں سید عباس شاہ مدیر کھیلوں کی خبریں پیش کش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ دی ملائزہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سبینہ وقار رزوان حاشمی اور عارف حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان رات کے نو بچنے والے ہیں ٹھیک نو بچے آپ انگریزی میں خبریں سنیں گے